ہلو دوستو ہمارے چینل پر آپ کو فرسوس واغت ہے میں ہوں ابھی گپتہ آج میں آپ کو اتانے والا ہوں گوالر کے دو سب سے اچھی جگہ کے بارے میں جو کہ مرد برزیس میں استیت ہے تو چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ٹین شمادی اور رانی لکشمی بھائی رانی لچھن بھائی کی شمادی جہاں سے کہ رانی لچھن بھائی کے شماد میں بنائی گئی تھی شمادی کے علاوہ یہاں پر رانی لچھن بھائی کی آٹھ میٹر اونچی مورتی بنی ہوئی ہے رانی لچھن بھائی کی شمادی اور مورتی دونوں ہی گوالر کے پرسید آکرسنوں میں سے ایک ہیں مارانی لچھن بھائی کے شماد میں ہر سال جون میں یہاں پر میرے لگتا ہے جیسے دیکھنے کافی بڑھٹک آتے ہیں نمبر نائن تانشین کا مقبرا تانشین بھارت کے مہان سنگیتکاروں میں سے ایک تھے تانشین اکبر کے دربار کے نو رتنوں میں سے ایک مانے جاتے تھے تانشین کا مقبرا مد بردیس کے گاریر میں استحت ہے ہی پاس میں ہی محمد گوش کا بھی مقبرا آئے جو کہ تانشین کے گروہ تھے یہاں پر ہر سال نومبر میں تانشین سنگیت سماروں کا بھی آجن کیا جاتا ہے جہاں پر اٹکو کی بھاری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کریں چلی جب کلتے ہیں نیکس نومبر کیوں نومبر ایٹ تیلی مندر کو نومی ستابدی میں بنایا گیا تھا یہاں مندر گوالیر کے لے کے اندر بنا ہوا ہے یہاں مندر گوالیر کے سب سے اونچی امارت ہے اس مندر کے اونچائی شوپ فٹ ہے مندر کے اندر دیویوں شاپوں پریمیوں اور گروہن کی مورتیامی ہیں یہاں مندر پہلے بھگوان بشنو کا مندر تھا جو بعد میں بھگوان شپ کا مندر بن گیا ہے اس مندر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے این ایک پریٹک آتے ہیں نومبر سیون سن ٹیمپل شور مندر گوالیر کے سب سے ساندار مندروں میں سے ایک ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتر لگ رہا یہاں مندر بھگوان شور کو شمر پیت ہے یہاں مندر لال والو پتر اور موتی جائے سے سفیت سنگ مرمکہ بنا ہوا ہے اس مندر میں بھگوان شور کی ایک بہتی عدبت مورتی ہی بنی ہوئی ہے یہ شور مندر بڑی شنکیاں اپلٹ کو اور بھگتوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے نومبر سکس گوالیر جو جنگلی جانور کو دیکھنے کے شوقین لوگ کے لیے یہ بہتی اچھا استان ہے یہاں آپ کو دیکھنے کے لیے بائشن لگڑ بگگا ہرن شپید بھاگ آدھیانور میں لے جائیں گے اس یو کو فول بھاگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نومبر فائب گردوارہ سری داتا بندی چھوڑ صاحب یہ گردوارہ چھٹے شک کے گروہ ہرگوبن صاحب کی شما رکھا ہے جہاں گرنیاں پر گروہ ہرگوبن صاحب کو قید کر کے رکھاتا اس گردوارے کو گروہ ہرگوبن صاحب کی یاد میں 1970 میں بن بایا گیا تھا یہ خوبصورت گردوارہ پوردیش کے شکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے نومبر فور شاش بہو ٹیمپل شاش بہو مندر کو نو مستعبدی میں مد بردش کے گوالی ارمہ بن بایا گیا تھا یہاں پر شاش بہو کا مطلب شاش بہو سے نہیں ہے بلکہ اس کا نام شاش بہو بھاگوان بشنو کے ایک نام شاش تری بہو کے نام پر پڑا تھا یہ مندر بھاگوان بشنو کو سمر پیت ہے یہ مندر شاندار مورتی کلا کا عدود نمونہ ہے اس مندر کو دیکھنے کے لیے دور دور سے ایک پڑھٹک آتے ہیں نومبر ثری گجاری محل آرکلوسکل میوزیم گجاری محل کو پندرے میں ستابدی مراجہ مانشنگ نے اپنی پتنی مرگ نائنگی کے لیے بن بایا تھا گجاری محل اب یہ کھنڈر ہے اور یہ ایک میوزیم بھی ہے کیونکہ یہاں پر پہلی اور دوسری ستابدی کے پہلے کیوئے مورتیاں تتا انہی چیزوں کو شنگ رہے ہیں اس محل میں مولبان پتھر رتن ہتھیار پینٹنگز آت چیزیں دکھائی گئی ہیں جیبلاس محل کو اٹھار ست چوتر میں گوالیر کے مہاراجہ جیاجی راو شندیا نے بن بایا تھا اس محل میں ایک میوزیم اور ایک پستکالے بھی ہے اس پستکالے میں پانچ جار سے بھی ادھک پستکیں ہیں اور میوزیم میں تلواروں کا بشار سنگرہ دیکھا جا سکتا ہے اس میں کچھ تلواریں شاہ جہاں اور رنگ جیب اور رانی لچھمائی کی بھی ہیں یہاں ایک شاندار ہال ہے جہاں دنیا کا سب سے بڑا جھومر بھی ہے گوالیر فورڈ گوالیر فورڈ گوالیر کا سب سے پرمک پڑیٹنسٹل ہے یہ عدود قلعہ ایک بشار پہاڑی پر استیت ہے یہ قلعہ چھٹی صدی میں بن بایا گیا تھا اس قلعہ کو بلو کا پتر اور چونے سے بن بایا گیا تھا عتیت میں اس قلعے پر کئی شاش کو دوارہ قبضہ کیا گیا تھا لیکن ایک سمیں ایشا تھا جب اس گوالیر کی قلعہ کو مرد بھارت کا سب سے اجیے قلعہ مانا جاتا تھا مطلب ایک ایسا قلعہ جسے کوئی نہیں جی سکتا ہو یہ قلعہ مد بھارت کے سب سے پرانے اور سب سے خوبصورت قلعہ میں سے ایک ہے اس سے خوبصورتی کو تو اب بھلی باتی دیکھی سکتے ہیں یہ بے حدی سندر قلعہ ہے اگر آپ کو ویڈیو پشنڈ آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ٹوزن پلس کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تھانکیو فور بچین مویڈیو